ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے برڈز کے ساتھ خوب اچھے سے بیزی ہوں گے میں ہوں ندیم مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان برڈز اینڈ گارڈنیگ جی تو گائز کالونی کا جہاں پہ آپ کو فائدہ ہے اگر آپ کالونی آپ نے بنائی ہوئی ہے تو یقیناً آپ کو اس میں فائدہ بھی ہے لیکن کالونی رکھنے کا نقصان بھی ہے جو کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلتا ہے اتنی جلدی کالونی کے جو disadvantages ہیں وہ نہیں پتا چلتے کیونکہ کالونیز میں زیادہ زیادہ فائٹ ہوتی ہے برڈز آپس میں سارا دن لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں فیمیلز جو رہے ہیں دوسری کے مٹکی کے اندر جا کے اینڈے نکال کے باہر پھینک دیتی ہیں یا بچے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں تو فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں لیکن کیا کریں زندگی کا حصہ ہے کچھ لوگوں کے پاس جگہ ہوتی ہے تو وہ کیجز لگا لیتے ہیں جن لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی وہ کالونی بنا کے برڈز اکٹھے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کریں پھر مجبوری ہے سارے کام ساتھ ساتھ ہی ہیں کیونکہ آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری کالونی ہے میں نے یہ بڑا کیج ایک لگایا ہوگا ہے اس کے اندر میں نے پانچ مٹکے لگائی ہوئی ہے تو اس کے اندر برڈز سارے کٹھے ہیں اس میں فائٹ ہوتی ہے لیکن زارہ تر فائٹ جب ہو تو میں اکثر مجود ہوتا ہوں گھر پہ تو وہ فائٹ جو ہے وہ میں نقصان میں جانے نہیں دیتا تو میں کہہ کرتا ہوں فائٹ آگے ختم کر دیتا ہوں جس فیمیل یا میل کی وجہ سے فائٹ ہو رہی ہوتی ہے میں اسے فوری طور پکڑ کے لیڈا کر دیتا ہوں سائٹ پہ کر دیتا ہوں لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ زارہ تر فائٹ ہے اس کی ریزن فیمیلز ہی ہوتی ہیں کیونکہ فیمیلز کیا کرتی ہیں کہ وہ دوسرے کی مٹکی میں جاتی ہیں چھیڑ شاڑ کرتی ہیں ان کے بچے یا انڈے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے فائٹ کا وہ جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں ایک ٹاپک بن جاتا ہے فائٹ کا لیکن کیا کرتے ہیں مجبوری ہے کیونکہ آج میں گھر پہ نہیں تھا سارہ دن تو میری اس کلونی میں فائٹ ہوئی جو بہت زبردست قسم کی فائٹ تھی یہاں بھی آپ کو دکھاتا ہوں فیمیل یہاں دیکھ رہے ہیں فیمیل اس کے موں پر خون لگا ہوا ہے اس نے کیا کیا کہ اس میں پانچ اینو ریڈائی کے میں نے بچے چھوڑے ہوئے تھے لے کے اس فیمیل نے کیا کیا کہ فائٹ کے دوران ان میں سے ایک بچے کو جان سے ہی مار دیا یہ ہے وہ بچہ پڑا ہوا تو میں نے کہا چلے آپ سے شیئر کر دوں ویڈیو کے کلونی زیادہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے لیکن کلونی بنانے کے فائد اور نقصانات دونوں مدے نظر رکھیں اور اس کے بعد بھی کلونی بنائیں کیونکہ یہ جو ہے میرا اینو کا بچے یہ بہت زبردست ہیں بریڈر بھی ہیں یہ اور میں نے ان کے کافی بچے جو ان وہ سیل بھی کر دی ہیں لیکن کوئی بات نہیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے جہاں پہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ نقصانات بھی ہیں تو اب میری یہ کوشش ہوگی کہ ایک ویڈیو میں بناؤں جس کا ٹاپک ہو کلونی کے فائدے اور نقصانات اور کیج کے فائدے اور نقصانات تو انشاءاللہ میری ویڈیو جلد آئے گی جو میری صرف ویڈیو اسی ٹاپک اوپر ہوگی کہ آپ کو کلونی کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں بتاؤں اور کیجز کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں بتاؤں تو انشاءاللہ گائز ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ